ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل مور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج انشاءاللہ تعالی سورہ علی مران میں آیت نمبر سیونڈی ٹو سے شروع کریں گے پچھی دفعہ یہ آیت ہوئی تھی لیکن اس کے کونٹیکسٹ میں کچھ چیزیں ہیں وہ جو میں آج انشاءاللہ بیان کروں گا تو میں نے پچھی دفعہ بھی ارز کیا تھا کہ جب امام کائنات سید الولین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو یہودیوں نے اس دعوت کو روکنے کے لیے یہ چال چلی کیونکہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا تھا اس کے بعد وہ اپنا دین نہیں بدلتا تھا اس کی وجہ سے غیر مسلموں پر اسلام کے سچا ہونے کی دھاک بیٹھتی جاری تھی تو یہودیوں نے یہ سازش چلی کہ ہم صبح کے وقت جھوٹی موٹی مسلمان ہو جاتے ہیں اور پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور بڑی نظریں جھکا کے اور بڑے موضب انداز میں بیٹھے رہتے ہیں اور جب شام کا وقت آئے گا تو ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم دوبارہ سے یہودی ہو گئے کیونکہ اسلام میں کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے پرافٹ کی تعلیمات میں کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں ہے ناؤذباللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا انہوں نے یہ غلط طریقہ ایڈاپٹ کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیبی خبر عطا فرماتے ہوئے پہلے ہی اس خدشے سے آگاہ کر دیا کہ یہ لوگ یہ حرکت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جب کبھی کوئی بھی عالم لیول کا بندہ یہودیوں میں سے اسلام قبول کر لے اور پھر پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے کہ دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ جائے تو جو عام مسلمان بچارے علم والے نہیں ہیں اتنے ان کے اوپر تو واقعی یہ بڑی چیز شاک گزرے گی کہ یار آخر کوئی بات تو ہوگی اتنا پڑا لکھا بندہ تھا اس بندے نے اسلام قبول کیا اور پھر دوبارہ سے کفر کی طرف لوٹ گیا اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوگی اور یہی وہ جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خدشے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو اس جو گمراکن ان کی چال تھی اس سے آگاہ فرما دیا وَقَالَتْ تَوْئِفَتُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آیت نمبر بہتر اور اہلِ کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے آمنو باللذی انزل علی اللذین آمنو وجہ النہار کہ ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے وجہ النہار صبح کے وقت وَقْفُرُوا آخِرَهُوا اور جب دن کا اخیر آئے تو پھر کفر کر دینا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں پرانے دین کی طرف ظاہر ہے جب وہ دیکھیں گے یار تین چار انٹلیکچولز آکے پروفٹ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے غوظ کے ساتھ چیزیں سن رہے ہیں اور ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں اور کسی عام آدمی کو تو شک بھی نہیں گزرے گا کہ یہ آئے بدنیتی کے ساتھ ہیں اور جب وہ شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جائیں گے تو کئی سادہ لو مسلمانوں پر یہ برا اثر پڑ سکتا تھا کہ یار یہ اتنے بڑے عالم ہیں ہمارے پاس تو علمی نہیں تھا جسنا آٹھ بھی مولوی دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو آپ قرآن حدیث سے کوئی بات بتائیں تو کہتے ہیں نیتے کہ جی اتنے بڑے بڑے علماء پاغل ہیں اور انہوں نے نہیں بخاری پڑھی ہوئی انہوں نے نہیں قرآن پڑھا ہوا تو وہ بھائی میرے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جو انہوں نے دونمری پر مبنی عامال کیے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خطرے سے آگاہ فرما دیا تاکہ جو سادہ لو مسلمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پہلے ہی تنبی ہو جائیں اور وہ اس کی وجہ سے سازش کا شکار نہ ہو اور اسی کو روکنے کے لیے قتل مرتب کی سزا رکھی گئی کہ جو بندہ اسلام قبول کرے گا تو اسلام قبول کرنے میں لا اقراحہ فدین دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے لیکن جس نے ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا اب اگر وہ اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جائے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا اور یہ ظالمانہ سزا نہیں ہے یہ اسی فتنے کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے اب کیسے بتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ ختم ہے اب کوئی شخص کیسے بتائے گا کہ یہ لوگ تو واقع منافق تھے اس لئے ان کو تو قتل کیا جائے باقی لوگ بچارے جو ہیں وہ ویسے ہیں تو رول ایک جنرل رول بنے گا اور جنرل رول یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی تلوار کی زور پر اسلام نہیں پھیلایا جائے گا لیکن جو اسلام قبول کر لے گا سوچ سمجھ کر پوری اپنی انٹیلیکچول انپورٹ دینے کے بعد اب اگر وہ کفر کی طرف لوٹے گا تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی اسلامی ریاست کے اندر اور یہی سزا ہے جس پر قیاس کرتے ہوئے علماء اہل سنت نے اس پر اجمع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا بھی قتل ہوگی کیونکہ گستاخ ہی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ دار اسلام سے خارج ہے اور اس کی ڈیٹیل آئے گی سورة المائدہ میں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلامی شریعت کا جو بلیو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ سورة البکرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام جو ہیں سورة المائدہ میں ہیں اور اسی میں وہ آیت آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز دین ایز ریلیجن تمہارے لئے پسند کیا تو سورة المائدہ میں آیت نمبر تیس نکالنے سارے پارہ نمبر چھے پارہ نمبر چھے میں سورة المائدہ کی آیت نمبر تیس اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ والی آیت کیا صفحہ نمبر ہے ایک سو چودہ ایک سو چودہ ہے جی یہ بلو والا جو ہے ایک سو چودہ ہے یہ سارے نکال یہ آپ لوگ بہت کھلے کھلے ہو کے بیٹھتے ہیں اب دیکھیں نئے آنے والوں کتنی تکلیف ہوگی ادھر سے آگے ہو آگے ہو اور آگے ہو قریب ہو کچھ جگہ بنائیں آگے ہو کے بیٹھیں ادھر بڑی جگہ ہے اور آگے ہو جتنا کلوز ہو سکتے ہیں کوئی اب اتنی گرمی نہیں ہے اوپن ایر میں ہے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تو یہ آیت نمبر 33 مل کیجی سورة المائدہ کی یہ قتل مرتب کی سزا ہے اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک سزا ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کی ان سے جنگ کی وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادَا اور انہوں نے کوشش کی اس بات کی کہ زمین میں فساد مچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کرنے سے بڑا اور فساد کیا ہے کہ وہ شخص جو ون پوائنٹ تری بلین لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارب تیس کروڑ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے ان کی شان میں گستاقی کرنا اور ان کے خاکے بنانا پوری دنیا کے امن ان کو برباد کرنے کے مترادف ہے اس سے بڑا اور فساد کیا ہوگا اسی آیت کے تحت گستاقی رسول کی سزا قتل ہے لیکن یہ الگ معاملہ ہے کہ ہر بندے کو اس چیز کی عزازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کہ کسی کو بھی گستاقی رسول ڈکلئر کر کے تو گولی مار دے یہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کو صحیح عدیث بخاری سے سنا دے اس نے پہلے نہ سنی ہو تو وہ کہتا ہے یہ گستاقی کر دی حضور کی شان میں نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ عدیث آپ جان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے عدالت میں چلے گا اسلامی ریاست اس کے اوپر ڈسین لے گا وہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہوں گے جو اپنا ایکسپرٹ اپینین دہیں گے کہ واقعی اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقی کی یا اس کو کہیں تعویل کی غلطی لگی ورنہ اگر ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دے گا تو پھر وہی کچھ ہوگا کہ معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے گی تو اسلام اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ اسلام تو دین ہی سلامتی کا ہے پیس کا دین ہے تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ان کی جزا کیا ہے وَيَسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادَ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد بجائے ان کی سزا کیا ہے اَنْ يُقْتَلُوا کہ ان کو قتل کیا جائے یہ بڑا سخت الفاظ ہے چن چن کر قتل کیا جائے اَوْ يُسَلَّبُوا یا ان کو سلیب دے دی جائے اَوْ تُقَتَّعَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَاف یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کٹ دیے جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے دین میں فساد مچاتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کر کے دنیا کا امن برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مرتد ہوتے ہیں کیونکہ جو مرتد ہے مرتد ہے وہ بھی اصل میں دین میں فساد مچا رہے ہیں اَوْ يُلْفَهُمْ مِنْ الْأَرْضِ یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُنْ فِي الدُنْيَا یہ تو ہے ان کے لئے دنیا میں زلت اور رسوائی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لئے بہت بڑا عذاب تیار ہے دنیا میں تو قتل مرتد کی سزا ہوگی آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ اس سے قبل کہ تم ان کو پکڑ لو اب پکڑے گئے اور آپ کہیں جی اب توبہ جی توبہ میں یہ کام نہیں کروں گا ایسا نہیں پکڑے جانے سے پہلے وہ خود ہی الانیاں توبہ کر لیں تو پھر ان کو معافی دی جا سکتی ہے لیکن جب پکڑے گئے تو آپ انہوں نے موت کے ڈر سے توبہ کی فَاعْلَمُوا عَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو جھوپ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اب اس کو یہ بھی نہیں کہا سکتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو اوپر اوپر سے توبہ کر رہا ہے ایسا نہیں کیا جا سکتا تو یہ آیت نمبر تیتیس اور چونتیس میں نے قتل مرتد کی سزا کے طروف میں پیش کی اب واپس آجائیے اپنے درس والی آیت پر سورہ علی امران آیت نمبر سیونٹی ٹو تو اہلِ کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور شام کے وقت کفر کر دو تاکہ یہ لوگ بھی لوٹ آئیں اب آگے چلتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور ایک دوسرے کو اس بات کی تاقید کرتے رہنا کہ مت پیروی کرنا مگر اسی دین کی جس میں تم ہو اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص بدنیتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشبودار گفتگو سن کر وہ امپریس ہی ہو جائے اور واقعی یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لے تو اب وہ کہتے تھے دیکھو ہم تو جھوٹی جھوٹی مسلمان ہونے جا رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ صبح کے وقت مسلمان ہوں گے پورا دن آخے بند کر کے سامنے بیٹھے رہیں گے اور ہامیں ہامیں ملائیں گے شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جائیں گے تو عام مسلمانوں پر یہ دھاگ بیٹھے گی دیکھو اتنے بڑے بڑے بزرگ تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آپ کو چھوڑ کے چلے گے یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ہمارے پاکستان میں بھی کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ پیسے لے کر تو صبح اعلان کرتے ہیں ہم کتاب و سنت کے منج پر آگے ہیں ہم نے اپنا مسئلک چھوڑ دیا اور تین چار دن تک وہ جلسے جنوس کر کے پھر کہتے ہیں یہ تو ہے ہی خراب ہے یہ تو کتاب و سنت کا منج ہے ہی غلط ہے ہم واپس آگے ہیں حالانکہ وہ پہلی بدنیتی پر ان کی مبنی ہوتا ہے جیسا کہ یہ حلالہ کروایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک رات کا یا دو رات کا نکاح کر کے وہ پہلی نیت ہوتی ہے کہ اس دوسرے خامل سے طلاق دلوا کے تو واپس اس طرف لے آیا جائے اور سنب نماجہ کی عدیث ہے سنب نبی دعوت میں ترمزی نسائی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت اور اس لعنت کا سب سے زیادہ مستحق اس وقت مولوی ہو رہے ہیں کیونکہ مولوی علالہ نکلواتے ہیں لوگوں کی بیویوں کے اور لوگوں کو اس طرح کے غلط مشورے دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھنا تم اپنے دین پر قائم رہنا یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امپریس ہو کے تو ان کے دین اکتیار کر لو اِنَّ الْحُدَى حُدَى اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ ہدایت تو ہوا ہے جو اللہ دے اس طرح کی جھوٹی موٹی ہدایت کرنے سے اگر کسی کو ہدایت مل جاتی تو بڑی آسانی کے ساتھ ہدایت جو ہے وہ بٹتی بھرتی ہدایت سب سے الیٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے کھیمتی چیز جو کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ ہدایت کا تحفہ ہے تو یہ ایسے بزاروں میں بکتی نہیں ہے یہ طلب کرنے والے کو ملے گی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لئے کھول دیں گے کوشش کریں کک آپ نے مارنی ہے پھر گاڑی اللہ تعالی چلائے گا لیکن جس کے اندر طلب نہیں ہوگی طلب نہیں ہوگی اس کو حق نہیں ملے گا کبھی نہیں ہوگا کہ جو بغیر طلب کے کسی کو حق مل جائے اور ہماری عرد بھی یہی ہے جو قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے شکر ہے کہ میں قادیانی پیدا ہوا غیر عمدی تو ہے ہی سارے کافر ہیں جو شیعوں کے گھر پیدا ہوتا ہے کہتا ہے شکر ہے میں شیعوں کے گھر پیدا ہوا سارے ہی باقی کافر ہیں کوئی دیوبندی کہتا ہے شکر ہی میں دیوبندیوں گھر پیدا ہوا باقی سارے ہی کافر ہیں کوئی بریلوی کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میں بریلویوں گھر پیدا ہوا باقی تو سارے گستاغ اور فارغ جو ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں اور اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ شکر ہے میں اہل حدیث کے گھر پیدا ہو باقی ساری گھم رہا ہے اس طریقے سے اگر ہر بندہ یہی سوچنا شروع کر دے تو بھائیو حق کا کیا یہ تقاضہ ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں وہی حق ہے اس کے علاوہ سب باطل ہے نہیں حق کی بنیاد علم کے اوپر ہے کتاب و سنت اور اجماع کو وجد ماننے کے اوپر ہے تو یہ مولوی میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی مدرسوں سے مقاتب فکر کے مولوی بند کے نکل رہے ہیں اسلام کے نہیں ایک جو بندی کو جب جو بند مدرسے سے فارق کیا جاتا ہے وہ اسلام کا علم بند کے نہیں نکلتا وہ مکتبہ دارلوم جو بند کی تعلیمات کو پھلانے کے لیے باید نکلتا ہے یہی حال برلوی اہل حدیث شیعہ سب کا یہی حال ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ان کے اندر نرم گوشہ دوسرے کے لیے نہیں پیدا ہوتا کہ ہم دوسرے کی بھی بات سن لیں ہو سکتا ہے اس کی بات ہی صحیح ہو اور نہیں جی نہیں اتنے بڑے بزرگ پاغل ہے اور نہیں جی نہیں میرے اببا جی غلط سن اب بھائی میرے سیدنا عمر بھی یہی سوچ لیتا ہے کہ میرے اببا جی غلط تھے تو حضرت عمر تو اسلام نہ قبول کرتے ابو جہل کا بیٹا جو تھا انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ ان کو حقانیت نظر آئی اگر وہ یہی سوچتے ہیں کہ میرا باپ تو کفر کے لیے لڑتا لڑتا مر گیا کیا میرا باپ پاغل تھا تو ان کو کبھی ہدایت نہ ملتی اسی طریقے سے کوئی بھی شخص ہے وہ ہدایت تک پہنچے گا کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے گا کسی کو ہدایت اللہ جو ہے وہ اس طرح نہیں بانٹے گا کوشش کرنے والے کو دے گا اور یہ بھی وہ آپس پہ یہودی ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ بھی نہ ماننا کہ کسی کو اسی طرح کا دیا جا سکتا ہے جس طرح کے تمہیں دیا گیا یعنی تم میں پروفٹ بھیجے گئے اللہ کی کتابیں نازل ہوئیں یہ نہ ماننا کہ یہودیوں کے علاوہ بھی کسی پر اللہ تعالیٰ نبوت جو ہے وہ کسی کو نبوت عطا کر سکتا ہے بنو اسماعیل کے اندر نبوت بھیج سکتا ہے یا ان کو بھی کتاب عطا کر سکتا ہے یا کوئی حجت لا سکتا ہے تمہارے رب کے پاس سے حجت کیا قرآن دلیل سب سے بڑی قل ان الفضل بیدی اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتینی شاہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن وزڈم میں ہے کہ پروفیسی کے لیے کس کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے کس کو پروفیٹ بنانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسین ہے کوئی شخص دنیا میں تو بڑی پوسٹ کے لیے پروفیٹ سے بڑی کیا پوسٹ ہو سکتی ہے وہ سمجھے کوئی دنیا دار بہت بڑا کوئی انٹلیکچل ہو وہ اس چیز کا حق دار ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرمانے والا ہے جس کے لیے اپنا فضل چاہتا ہے وہ خاص فرماتا ہے واللہ واسعن علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اب یہاں پہ دو تین چیزیں میں ارز کر دوں یہ نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ نفاق کی قسم یہاں پہ آئی کہ یہودی کہتے تھے صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ شام کے وقت دوبارہ کافر ہو جانا شاید مسلمان بھی امپریس ہو کے تمہارا راہ اختیار کریں اور دوبارہ سے یہودیت پر آ جائیں اس نفاق کو کہتے ہیں منافقت کو کہتے ہیں شعوری نفاق نفاق کہتے ہیں عربی میں نفق کہتے ہیں سرم کو سروں کی دو مو ہوتے ہیں ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں دوسرے طرف سے باہر نکل جاتے ہیں تو منافق کے بھی دو مو ہوتے ہیں جب وہ مسلمانوں میں بیٹھے گا تو اسلام کی بات کرے گا اور جب وہ کافروں میں آگے بیٹھے گا تو کہے گا نہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مزاک کر رہے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں تو نفاق کے شعوری یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نفاق کر رہا ہو یہ نفاق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایسا نفاق کرتا تھا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیا کرتا تھا آج ہم کسی شخص کو شعوری طور پر منافق نہیں کہہ سکتے کیوں؟ کہ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے جب تک کہ وہ اپنے عمال اور عقائد کے ذریعے اپنی بدعقیدگی کا اظہار نہ کر دے جیسا کہ قادیانی ہیں اس وقت تک ہم ان کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی کا سلسلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی کلمہ گو مسلمان نظر آنے والے کے اوپر بھی فتوہ لگا سکتے تھے کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی تھے تو شعوری نفاق کا معاملہ اس وقت تک خاص تھا آج بھی شعوری منافق کوئی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے یہ ہماری ڈومین سے باہر ہے اور ایک ہے غیر شعوری نفاق کہ انسان منافقت میں یہ ساتھ آپ کے سوئے میں بھائی ان کو اٹھائیں جدر میں اشارہ کروں ساروں نے اس کی طرف دیکھنا ہے انشاءاللہ اتنے مومن دیکھیں گے شیطان ویسے ہی بھاگ جائے گا اور یہ بڑا طریقہ واردات ہوتا ہے جو بننا سو رہے نا درس دینے والا تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دیکھیں اور اشارہ کر دیں اب آپ دیکھیں کہ کیسا اس کی نیند اڑے گی پھر یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی نظر میں شفاہ رکھی ہے ایسی ظاہری اسباب کے اعتبار سے تو غیر شعوری نفاق یہ ہے کہ کوئی شخص منافقت کر بھی رہا ہو لیکن اس کو پتا نہ ہو مثال کے طور پر میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں کہ آٹھ سے ڈھائی تین سال پہلے جب میں گمرائی کے دھیروں میں تھا تو مجھے کبھی ایک لمحے کے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں غلط ہوں اور میرے عقائد اور نظریات قرآن اور سنت اور اجماع کے خلاف ہیں جان بوجھ کر میں نے وہ اپنا مقلب فکر بریلویت نہیں ایڈاپٹ کیا ہوا تھا مجھے پتا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی توفیق دی پڑھنا شروع کیا اور کسی انڈویجول بننے کی کوئی افٹ نہیں کہ میں کہوں گا میں فلاں مولوی سے امپریس ہوں مولویوں کے کردار تو ایسے ہیں کہ میں چینج ہونے کے بعد مولویوں سے متنفر ضرور ہوں کبھی کسی مولوی سے امپریس نہیں ہوا تو لیادہ کسی مولوی کا دخل نہیں ہے ہاتھ قبول کرنے کے اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے جو آپ نے اپنی امت کی حاک میں کی اسی طریقے سے کوئی شیعہ ہے اس کا کہاں دل کرتا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں وہ ماتم کرنے کو یا جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں کہتے کہ وہ منافق ہے یا وہ شعوری طور پر یہ نفاہ کے ڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اس کو غلطی لگ گئی اسی طریقے سے بریلوی کو جو بندی کو ایل ادیس کو کسی کو بھی کسی معاملے میں غلطی لگی ہوئی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں ہے اس کو غلطی لگ گئی ہے اس کو احسن طریقے سے سمجھایا جائے بجائے یہ کہنے کہ بس ہم ٹھیک ہیں باقی ساری غلط ہیں اور فرقہ واریت کی دعوت ملائی جائے اور مسجدوں میں فرقوں کے نام لکھ کے امت کو اسلام سے توڑ کے فرقوں کے ساتھ جوڑا جائے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور کبھی بھی آپ کسی کی اسلام اس بنیاد پر نہیں کر سکتے کہ میں جو بندی اور تو بریلوی ہے تو یہ چیز غلط ہے میری چیز ٹھیک ہے کبھی نہیں سونے گا یا میں ادیس ہوں اور تو جو ہے وہ جو بندی ہے تیری یہ بات غلط میری بات سئی اس طرح کبھی بھی آپ کسی کو دعوت لیں اسلام کی بنیاد پر اسلام کے رشتے پر فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک نسبت جوڑتے ہوئے یہ ہمارے منج میں بھی لکھی ہوئے ادھر اور نیچے بھی بڑھئے بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے لستم اور گروہوں میں بڑھ گئے لستم منہم بھی شئی اما ابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اِنَّمَا عَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ان کا معاملہ اللہ کے سبوں ثُمَّا يُنَبِّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بتا دے گا جو دنیا میں مکرتوت کیا کرتے تھے تو خدا لخواستہ فرقوں کا نام لینے کی وجہ سے ہم کسی بھائی کی ہدایت میں اس کو تک دعوت پہنچانے کا کام نہ کر سکے تو سب سے بڑے مجرم ہم ہوں گے یہ کہنا کہ جی نبیوں سے بھی لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی تو ہماری بات بھی تو نبی کیا آپ نے آپ کو کہتے تھے میں اعلیدیس ہوں تو میری بات سنو نبی یہ کہتے تھے میں بریلوی ہوں تو میری بات سنو نبی یہ کہتے تھے میں دیوبندی ہوں تو میری بات سنو تب ابو جل نے بات نہیں سنی تھی نبی کا کہتے تھے فَنْ أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں ہمارے پروفٹ کیا تھے مسلمان تھے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ نے سورة الحج کے آخری رکوع میں فرمایا اُوَا سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ عبراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان مسلم رکھا ہے من قبل وفیح آذہ اس سے بہت پہلے اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلم یا مسلمان رکھا ہے تو غیر شعوری نفاغ یہ ہوتا ہے کسی شخص کو پتا نہ چلے اور وہ منافقت کے اندر مبتلا ہو جائے اس کی تین نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں نمبر ایک بات کریں تو جھوٹ بولیں جھوٹ اس کے اندر بہت عام ہو نمبر دو اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو وہ خیانت کریں اور نمبر تین جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے آپ مجھے بتائیں تقریبا نائنٹی پرسنٹ مسلمانوں کی یہی حالت ہے پاکستان کے اندر جھوٹ بولتے ہیں امانت میں خیانت کرتے ہیں سب سے بڑی امانت جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھی تھی الستو بربکم ہماری روحوں سے اہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اس امانت کے اندر ہم نے خیانت کی اور اللہ کے ساتھ اور حسیوں کو شریک کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اور شخصیات کو اپنا امان مان لیا سب سے بڑی خیانت تو ہم نے یہ کی اور اپنی مسجدوں پر انڈیا کے شہروں کے نام لکھ دی یہ دیوبان بریلی ہے انڈیا کے شہروں کے نام ہے بھائیو اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کری ہوں پاکستان میں جد جائے انڈیا گلو پھر مولوی صاحب نے انڈیا نہ لکھیا ہے مسجد بار کہ دعا کرے گا مولوی مسجد کے بار کوئی نام نہیں ابھی مجھے تین چار دن پہلے فون آیا تو مجھے کہتے ہیں جی فورٹین میں ایک مسجد ملی ہے تو اس کا نام تجویز کریں وہ الحمدللہ ایک پاکستان میں یونیک مسجد بننے جا رہی ہے اس کے اوپر لکھے انہوں لگا دیا کہ تمام مقابلے فکر کے لوگوں کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے یہ کسی مقت میں فکر کی مسجد نہیں ہے نیا سیکٹر بڑھا ہے جی فورٹین تو میں نے کہا جی نام بھی وہ رکھیں جس میں تمام مقابلے فکر متفق ہوں آپ اس کا مسجد کا نام رکھیں جامعہ مسجد امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ امام اعظم و انیفہ امام شعفی امام مالک اسرہ کے نام نہ رکھیں امام الانبیاء جامعہ مسجد امام الانبیاء صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب مراج جبریل علیہ السلام نے مجھے انبیاء کی امامت کے لئے مسجد اقصہ میں آگے کیا اور میں نے انبیاء کی امامت فرمائی تو یہ تین نشانیاں بخاری اور مسلم میں اب اس کی بنیاد پہ آپ تو یہ کہیں شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ سارے پھر مسلمانوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی جھوٹ بولے کہ یہ منافق ہے نہیں یہ منافق وہ ہوگا جو اپنے عمل میں منافق ہے اس کو کہتے ہیں عملی منافقت عمل منافقانہ ہے عقیدہ مسلمانوں والے ہیں تو عملی منافق کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے اسی طریقے سے جو نماز چھوڑ دے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اگرچہ اس کا عمل کافروں والا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الایمان میں کہ کفر اور اسلام کے درمیان لائن ہی نماز ہے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب جو نماز نہیں پڑتا ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اگرچہ اس کا عمل کافروں والا ہے کفر والا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا عمل کفر والا ہے اس پر فتوہ نہیں کفر کا لگائیں گے تو یہ ہوگی منافقت عملی اپنے عمل میں منافقت اور ایک ہے اعتقاد میں منافقت جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں لوگ جھوٹے موٹے اسلام قبول کرتے تھے اور بعد میں وہ کفر اختیار کرتے تھے اب اعتقادی منافق ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا پتا جیسا کہ امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی بات بہت زبردست مجھے لگتی ہے اگرچہ مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن یہ ان کی بات بہت زبردست ہے کہ کوئی شخص فتاہ بن تیمیہ میں انہوں نے لکھی ہے کہ جو شخص کوئی کسی ایسے انسان کو دیکھے کہ وہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں اس کو بھی مشرک اور کافر نہ کہے ہو سکتا ہے اس بچارے کو پتا نہ ہو کہ یہ عمل اس کا مشرکانہ اور کفر پر مبنی ہے اس کو احسن طریقے سے دعوت دیں اور اسی بات کو بڑے احسن انداز میں جوید احمد غامدی صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں بیان کیا تھا ان سے بھی مجھے کئی معاملات میں اختلاف ہے لیکن میں نے اسے بہت کچھ سیکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس دور کے چند انٹیلیکچولز میں سے ہیں وہ لیکن ان کی غلطیوں جو ہیں اعتقاد میں اور معاملات میں اور سنت کے معاملے میں وہ الگ سے لیکن بات کسی کی بھی اچھی ہو لینی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم علل اعلان قادیانوں کو کافر کہتے ہیں کیا اس سے ہماری ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز کا مقلب ٹھرایا کہ ہم قادیانیوں کی غلطی احسن طریقے سے ان پر واضح کریں اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے ایک جھوٹ پر مبنی نبوت کو مان لیا ہے یہ کام تو ہمکارنی کوئی نہیں رہے اور آپ تو پتہ آج سے سال پہلے کیا بری قسم کی حرکت کی تھی قادیانیوں کی عبادتگاہ پہ چڑھ کے کچھ لوگوں نے اور جالے قسم کے لوگوں نے چالیس پچاس قادیانیوں کو جو ہے وہ قتل کیا تھا فائرنگ کر کے اس سے کیا ہوا قادیانی اپنا دین پہ ہی مضبوط ہوئے اس قسم کے جذباتی رویوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دقسان ہوتا ہے ان جذبات کو اس طرف لگائیں کہ ہم خود کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے اس قابل ہو کہ ہم کسی کی غلطی احسن طریقے سے اس پہ واضح کر سکیں بجائے یہ کہ اس پر کور و شرک کے بطوے لگائیں ٹھیک ہے قادیانیوں کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن کیا اس سے ہماری ڈوٹی بوری ہو گئی ہے یا ان کو ہم قتل کرنا شروع کر دیں نہیں ان کو غلطی لگی ہے ان کو اب آج کل جتنے قادیانی ہو تو بچارے نسلی قادیانی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہی ہوتے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے آج ہم بے شک زبان کھول کے بول لیں ہم جو ہے وہ اس طرح ہے اس لیے میں وہ غلط نظر آتے ہیں تو ان کی غلطی احسن طریقے سے واضح کریں لیکن پہلے اپنی غلطیاں بھی ہم دور کریں یا ہمارے اندر کوئی کتاب و سنت کے مطابق غلطی تو نہیں ایک دفعہ بخاری مسلم خود خرید کے پڑھیں کیا ہماری نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم میں بتائی ہوئی صحیح عدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے بھی ہے نہیں یا ہم اپنے مولویوں اپنے والدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامنے کرم ہم سے بہت دور ہے ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ بالفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم فرمانے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے کہ دو ہزار سال سے بنو اسرائیل کے خاندان کے اندر جو منصب نبوت تھا کہ نبیوں کی چین ٹوٹنے پہ نہیں آ رہی تھی ایک نبی فوتونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بناتا تھا تین بڑی بڑی کتابیں بنو اسرائیل میں نازل ہوئیں تورات انجیل زبور اس کے علاوہ صحائف نازل ہوئے اللہ تعالیٰ نے دو ہزار سال جس منصب پہ وہ امت فائض رہی بنی اسرائیل ان کو اس منصب سے معذول کر کے نئی امت کھڑے کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تاج اب بنو اسماعیل کے سر پہ سجا اور قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لئے لیڈر بنا کے بھیجا رہنما بنا کے بھیجا حالانکہ یہ چیزیں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھیں آج بھی جو تورات ہے آپ اٹھائیں اس کا کتاب الاستثناء چپٹر کھولیں ڈیوترانومی اس کی باو نمبر اٹھارہ کو کھولیں اسی آیت نمبر اٹھارہ کھولیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے ان کے کزنز میں سے تیری ماند ایک رسول برپا کروں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنی خواہشیں نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کہوں یہ قرآن کی آئیت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل پرفیٹ پیشنگوئی آج بھی موجود ہے تورات کے اندر اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں گوسپل آف جان جو یوہنہ کی انجیل ہے چار انجیلیں ہیں کہ جو انجیل کے اندر ہیں ان کے چار صحابہ سید رعیسی علیہ السلام کے ان سے چاروں سے روایتیں ہیں وہ گوسپل آف جان گوسپل آف لیوک مارکس اور میتھیو یہ چار ہیں ان میں جو یوہنہ کی انجیل ہے گوسپل آف جان اس کا چیپٹر نمبر فورٹین وہ پورے کا پورا جو ہے مجورٹی پورشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرڈکشن پر ہے عیسیٰ بن مریم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں میں نے تم سے بہت کچھ ابھی کہنا ہے لیکن تم ابھی اس کے متحمل نہیں ہو جب وہ ہستی آئیں گی وہ تمہیں وہ ساری چیزیں سکھائیں گی اور میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو وہ دنیا میں تشریف لائیں گی پھر ان کا دین قیامت تک کے لیے تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے اسلام ہی وہ دین ہے جو عیسیٰ بن مریم میں سٹرونگلی بلیو کرتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے وہ جیوٹائزم ہو یہودی ہے تو ان کو کہتے ہیں ولد الزنا اور دجال ہندو میں نہیں مانتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو بودھس میں نہیں مانتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمان مانتے ہیں لہٰذا انجیل آج بھی انجیل میں یہ جو آیات موجود ہیں کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریڈکشن ہے کیسا نام روشن کیا ان کے ماں کی نام پر پوری صورت ہے صورہ مریم پچیس دفعہ حضرت عیسی علیہ السلام کا نام کا مسکم قرآن پاک کے اندر آئے و جیہاں فی الدنیا والآخرہ و من المقربین دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے اور آخرت میں مقربین میں سے ہیں یہ قرآن کی آیات ہے کوئی مسلمان مسلمان ہوئی نہیں سکتا جب تک عیسیٰ بن مریم کو بھی اسی طرح پرافٹ نہ مان لے جیسا کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی مانتا ہے جب تک اسی طریقے سے نبی نہ مان لے مسلمان ہوئی نہیں سکتا اور یہ آگے آیات بھی آئیں گی چل کے و من اہل الكتاب اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں انت امن ہو بیقیم پورین یو ادیہی کہ اگر تم سونا چاندی کا ڈھیر ان کے سامنے رکھ دو امانتاں وہ تمہیں واپس لٹا دیں اب اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ تک دعوت پہنچانے کا ہمیں ایک طریقہ بھی سکھا رہا ہے اور یہی طریقہ آج ہمیں اڈاپ کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں تک دعوت پہنچانے کا کہ پہلے ان کی تعریف کی جائے جب آپ کسی کو کٹیگوریکل ڈنائی کر دینا کہ یہ تو اہی پیڑا ہے تو بات ہی نہیں سنے گا مثال کے طور پر میں جب بھی کسی بریلوی بھائی پر دعوت پیش کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی مجھے بریلویوں کی یہ چیز بڑی پسند ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے بڑی عقیدت رکھتے اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت ہے وہ قابل رشک ہے لیکن چند معاملات میں ان کو غلطی لگی گیا جب میں یہ بات کروں گا تو بریلوی کے دل میں میرے لئے محبت پیدا ہوگی کہ بہلے اس کی تعریف کی اب اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس کو یقین ہوگا کہ یہ میرا خیر ہوا ہے اگر یہ میرا دشمن ہوتا تو کیٹیگوریکل ڈرائے کرتا بریلوی دے آئی مشرک نے بریلوی دے آئی پاغل نے اسی طریقے سے جب کسی دیوبندی پر بات پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندیوں کی بوجھے یہ چیز بڑی پسند ہے کہ وہ اپنی توحید کے اندر کا مزکم کافی حد تک بہتر اور اپنی مشدوں میں یا اللہ مدد بھی لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ ایک سلوگن کے طور پر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشان نہ مانا جائے اگرچہ ان کی بزرگوں کے کتابوں میں شرکیاں باتیں لکھیں اس سے قطع نظر آج جتنے دیوبندی عوام ہے میں علماء کی نہیں بات کرتا ان کے عقائد کافی حد تک ٹھیک ہے چاندے غلطیوں کے سوا تو ان کے دل میں پھر نرم گوشت پیدا ہوگا یار دیکھو یہ ہمارا خیر خواہ ہے ورنہ تک کٹاگوریکل درائے کرتا کہتا دیوبندی تو اہی فارغ ہے یہ تو اہی آل تقلید ہے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائے گستاخِ رسول ٹھیک ہے ان کے بزرگوں سے کچھ گستاخیاں ہوئیں لیکن اس کی وجہ سے سارے دیوبندیوں کو تو گستاخِ رسول نہیں کہا جا سکتا اگر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اشرف علی تھانوی صاحب کے علمداد رسالے میں لکھا ہے تو سارے دیوبندیوں کا تو وہ عقیدہ نہیں ہے انصاف کا تقاضی ہے اسی طریقے سے میں ایک اہل حدیث پر جب دعوت پیش کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے اہل حدیث کی یہ بات بڑی پسند ہے کہ یہ کتاب و سنت کو اجماع کو حجت مانتے ہیں اور جب بھی ان کو بخاری مسلم سے صحیح حدیث کوئی دکھا دی جائے تو اپنی غلطی سے رجوع کر لیتے ہیں کہی ایک معاملات میں مثلا چوتھے دن قربانی کے اوپر ہم نے کئی بھائیوں کو بتایا کہ چوتھے دن قربانی کی یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح سنت کے ساتھ الموتہ امام مالک میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوف روایت موجود ہے کہ قربانی کے تین عید کے دن کے بعد دو دن ہے یعنی ٹوٹل تین دن تو الحمدللہ بلکہ اس دفعہ تو ہمارے وہاں پر جہاں میں پہلے رہتا تھا اہل عدیث کی مسجد تھی انہوں نے پشیدہ بڑی عید کے موقع پر جو قربانی کے حکام چھاپے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ہم جو پہلے چوتھے دن قربانی کے قائل تھے وہ عدیثیں ضعیف تھیں اب ہم نے اس معاملے میں رجوع کر لیا ہم تین دن قربانی کے قائل چاپ دیا کہ یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے آج بریلوی بھی سامنے آئے وہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ چیستی رسول اللہ عشت بیشت میں جو لکھا ہے یہ غلط ہے اس طریقے سے جو بندی بھی سامنے آئے کہ لا الہ الا اللہ عشرف علی رسول اللہ جو عشلی تھانوی صاحب کتاب ان کے رسالے علمداد میں لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے تو کتنی اچھی بات ہے تو اس طریقے سے اعلیدیس کو بھی جب غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جاؤ مان لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ بھئی یہ غلطی ہے ننگے صاحب نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دھام کے نماز پڑھتے تھے اس کو روٹین بنا لینا یہ خلافہ سنت ہے اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اپنی غلطی دور کریں اس طریقے سے شیعوں سے بھی بات کریں میں تو شیعوں کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں کم از کم قرآن کے معاملے میں تو ہمارا اتفاق ہے قرآن پہ تو یہ جمعہ کیا ہوا انہوں نے تو شیعہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت اس اعتبار سے ہے کہ آپ اہل بیس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ اپنے زوم میں اپنے آپ کو چھوڑیاں مار کر اہل بیس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ اہل بیس کی محبت کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چند ایک معاملات میں آپ کو غلطی لگ گئی ہے محبت کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں ہے پھر اگلی بات ان سے شروع کریں تو یہ قرآن سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے اب آپ یہ آیات پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسا استاد ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیسے سکھایا جا رہا ہے وَمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں مَنْ اِمْتَأْمَنْهُ بِقِمْبَارِنْ يُعَدِّهِ اِلَئِكْ کہ سونا چاندی کا دھیر بھی ان کے سامنے تم امانتا نخواو تمہیں لٹا دیں گے کوئی خیانت نہیں کریں گے وَمِنْهُمْ مَنْ اِمْتَأْمَنْهُ بِدِينَارِنْ اور پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو تم ایک دینار بھی رکھو اشرفی بھی ان کے پاس امانتا لَا يُعَدِّهِ اِلَئِكْ وہ تمہاری طرف نہ لٹائیں امانت کو واپس نہ کریں اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَا یہاں تک کہ تم ان کے سر پر نگے بان بار کے کھڑے ہو جاؤں کہ میرے اب امانت واپس کر جب تک سر پر سوار نہ ہو جاؤ تو واپس نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک لائن میں نہیں رکھ دیا فرمایا کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے لوگ بھی ہیں یہ مضمون آگے چل کے صورت المائدہ میں بھی کھولے گا اُدھر تو بہت زیادہ تعریفی کلمات ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّجِيْنَ سَبِيْل کہ امیجین کے معاملے میں ہم پر کوئی گریفت نہیں ہوگی امی کس کو کہتے تھے وہ اہلِ مکہ کو جن کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ آج بھی یہودیوں کی جو کتاب ہے تالمود ایک تو کتاب ہے نا ان کی تورات جس کو فالو کرتے ہیں لیکن اصل ان کی شریعت کے جو احکام ہے جس کو یہ فالو کر رہے ہیں وہ تالمود ہیں اور اس پہ ایک امریکن سکوالر نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے The Other Side of Israel جس میں اس نے یہودیوں کی کتابیں دکھا دکھا کہ ان کا اصلی رخ بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کے ساتھ دونمری نہیں کی جا سکتی جس نے آج بھی تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ یہودی یہودی سے لے کر سودھ نہ کھائے یہ حرام ہے ہاں کسی غیرہ یہودی سے کھا سکتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ فقہ عربی کا مسئلہ بھی ہے اور ٹی وی میں مفتی اکمل صاحب بتا رہے تھے اس مچاروں کا کیا قصور ہے ان کے بزرگ لکھ گیا ہیں یہ بزرگ جو ان کے ساتھ کر گئے ہوئے ہیں آج تک بتنا پڑ رہا ہے میرے استان ہے مفتی اکمل قادری صاحب میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے 96-97 میں میں نے ان کی کافی صحبت کی ہے ان سے کافی میں نے چیزیں سیکھی ہیں فقہ انفیساری میں نے انہی سے سیکھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایویل جینئس بند ہے وہ کوئی شک نہیں ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں یہ بینک کا سود کھانا جائز ہے یا نجائز تو انہوں نے کہا آپ کہاں سے بول رہے ہیں اس نے کہا یہ بولنے کا کیا چکر ہے نہیں نہیں مسئلہ ڈیفرنٹ ہے اگر پاکستان میں تو اور مسئلہ ہے تو انڈیا میں تو اور مسئلہ ہے اس نے کہا جی میں انڈیا سے انہوں نے کہا یہ جائز ہے آپ کے لئے بینک کا سود کیونکہ آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں تو فقہ انبی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کافروں کا بینک ہو اور کافروں کا بلک ہو تو ان سے سود کھا لیا جائے کیونکہ یہ پیسہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لگ رہا ہے تو ان سے پیسہ نکلوا لیا جائے دیکھیں کیسے کتنے کو علال کیے اگر یہ چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کو اجازت دے دیتے کہ یعودیوں سے سود لے کے کھا لیا کرو یہ یعودیوں کی کتابوں سے باتیں نکلی ہیں تو رات میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ یعودی یعودی سے سود لے کے کھائے گا دوران میں غیر یعودی سے امیین سے لے سکتا ہے تو مجھے یہ بات بائی چانس یاد ہے ہی میں نے بیان نہیں کرنی تھی بازرت کے ساتھ لیکن میں نے بتایا کہ یہ مولوی کر رہے ہیں انڈیا سے بول رہے ہیں تو سود کھانا لال ہے پاکستان سے بول رہے ہیں دوران میں یہ انڈیا جا کے شریعت بدل جاتی ہے کیٹاگوریکل جنایا ہے سود ان گناہوں میں سے ہے جس میں قرآن پاک میں کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے جو سود کھاتا ہے کوئی استثناء نہیں اس میں آیا کہ آپ کافر سے سود لے کے کھا سکتے ہیں یہ سارے یعودیوں نے عقائد یہ یعودیوں نے مسلمانوں کے اندر داخل کیے اور نام امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کا بدنام کیا ہے امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی خواہد میری آنکھوں کا سرما میں ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں لیکن ان کی طرف یہ جھوٹی باتیں منصوب کی ہوئی ہیں کیونکہ امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب جو فکر لکھی گئی ہے وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے ڈائی تین سو سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس میں لکھایا امام علیفہ نے فرمایا کوئی سند ہی نہیں ہے یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے چیزیں جو جو چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں امام علیفہ رحمت اللہ علیہ بری ہیں جس نہ آج تو انہیں دو عربی سائی حضرت عیسیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانا جائے یا میرے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی جائے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیین کے معاملے میں کوئی ہم سے پوچھنی ہوگی جنٹائلز اس کو جنٹائل وہ کہتے ہیں جنٹائل کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھنی ہوگی وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بھی ہیں یہ مزے کی بات ہے پتہ ہے ان کو کہ یہ ہے بات فراد ہے یہ مولویوں نے بنایا انہا کے کتابوں میں لکھی ہے جیسے سور بکرہ میں آیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور چند پیسوں کے عوض آج بھی مولوی فتوہ دیتے ہیں چند پیسوں کے عوض اللہ اللہ کروالو یہ کروالو وہ کروالو سب ٹھیک ہے ہم نے ایک بھائی کو اسلامباد میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا تو وہ اپنے علماء کے پاس گئے کہ ایک صحیح حدیث بتائیں جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لکھا ہے اس کے علاوہ ہو آپ تو کہتے ہیں چار نماز کے طریقے ہیں نماز کا تو طریقہ ہی ایک ہے تو ایک صحیح حدیث بتائیں تو انہوں نے حدیث بتائی تو انہوں نے کہا یہ تو حدیث ضعیف ہے وہ دو چار حدیثیں بتاتے رہے ان کو بھائی کو علم تھا ان کو بتایا تھا میں نے ایڈوکیٹ کیا تھا تو انہوں نے بتایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا یار صحیح واحد حدیثیں تو واقعی صحیح نہیں ہے یہ لیکن تم تمہارے ابو تو دیوبندی تھے تم اسی طریقے سے دیوبندی رو اسی طریقے سے نماز پڑھتے رو انشاءاللہ میں حفظ قرآن ہوں تو وہ جنت میں سال لے کے جاؤں گا ساتھ بندے حفظ قرآن نے لے کے جانے ہیں کتنے قادیاں نہیں لیا حفظ قرآن ہوں گے تو وہ کیا لے جائیں گے ساتھ اور یہ جو معاشرے میں جھوٹ ہے یہ شیعہ کوئی قادیاں ہے حفظ قرآن نہیں ہوتا یہ جھوٹ ہے یہ مولویوں نے جھوٹ بنے آگا کتنے شیعہ حفظ قرآن ہے بڑے بڑے کاری ہیں شیعہ بلکہ دنیا میں کئی دفعہ یہ جو انٹرنیشنل مقابلے شیعہ نے جیتے ہیں شیعہ میں بہت حفظ قرآن ہے یہ جھوٹی بات ہے کہ شیعہ کبھی حفظ نہیں ہوتا گروہ نانک نے چودہ سپارے حفظ کیے ہوئے تھے یہ تو قرآن کا مورز ہے اس بننے کا تو کوئی کمال نہیں ہے کوئی حفظ کر سکتا ہے ابھی آپ وہ پتہ ہے نشارے میں ایک دوبند کا مفتی پکڑا گیا ہے اس کے خطرے بھی نہیں ہوئے ہوئے تھے چودہ سال سے وہ نمازیں پڑھا رہا تھا وہ ہندو تھا تو اس نے بھی تو آخر آیا دے گئے اور دیسے یاد کی ہوئی تھی نا اور مشہور تھا ہے دوبند کے مفتی ہے دوبندیوں بچاروں کو بدنام کر گیا وہ دوبندیوں کا کسور ہے اس میں وہ تو اہی ہندو تھا تو میں سوچ رہا تھا کتنے مولویوں کتنے ان کے نمازیوں نے ان کی وجہ سے لڑائی بھی کی ہوگی حضرت صاحب فرما رہے ہیں خموش ہو جاؤ حضرت صاحب نے فرمایا حضرت صاحب کو پا لے تو کتنے لوگوں لڑائیاں بھی کی ہوگی اس مولوی کی وجہ سے اور نکلا اگر نامختون خطریں بھی نہیں ہوئے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے اور اس کی بہت بڑی مثال آج کے علماء بھی ہیں آگے بھی چل کے آئے گا میں ادھر یہ ڈریس کروں گا اس کو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوہ سن لیں بلا من اوفا بیاہدیہی و تقا ہاں کیوں نہیں جس شخص نے اپنا اہد پورا کیا اور پریزگاری اختیار کی اللہ کے ساتھ اہد کیا ہوا اور پریزگاری اختیار کی فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ پریزگاروں سے محبت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا پریزگاری ہے اور وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں آنڈ بھی یہودی کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اس میں کوئی شک نہیں نبیوں کی تو اولاد ہیں وہ بنو اسرائیل کول ہے حضرت یعقوب کے بارہ ویٹے تھے ان کی اولاد ہے بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد تو ہیں وہ لیکن نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے کریڈٹ مل جائے گا نبیوں والا اگر کرتوت نہیں ہے اسی لئے بخاری اور مسلم کی متفق انعالی حدیث ہے سیدہ فاطمہ سے جو خاتون جنت ہے جن کے خاتون جنت ہونے میں اور جنتی عورتوں کے سردان ہونے میں شکی کوئی نہیں ہے آپ سے حصل نے ان کو بھی فرمایا تھا کہا میری بیٹی فاطمہ اس بات کو خیال رکھنا اس بات پر مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے عمال اپنے ساتھ لے کر آنا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکر لیا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا یہ حصل میں ہمیں سنایا گیا ہے جو پنجابی کہنا نہ کہ کہنا تینوں نے سنانا نونو یہ سنایا ہے حصل میں ہمیں گیا ہے کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہا تو تم ہی نے کہنا کیسا سید آتے ہیں امتی نے آج دیکھو کئی سید ہیں نہ داڑھی رکھیمی ہیں نہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ کہنا نہیں امتیاں دی کھالتے ہیں امتیاں دی کھالتے ہیں امتیاں جنہیں رشتہ کرنا وہ تاڑے تھے امتی نہیں حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے امتیاں وہ سبیتے ہیں ہمارے امتیاں حضرت مو کا بیٹا بھی کافر تھا تو کیا وہ پروفیٹ والا جو پروٹوکول ہے وہ اس کو مل جائے گا نہیں تو اللہ تعالی فرما رہا ہے نبیوں کی اولاد ہونے کہا یہ مطلب نہیں بلا من اوفا بی اہدی کیوں نہیں اصل بات ہے جس نے اپنے اہد کی پاسداری کی جو اللہ سے اہد کیا تھا وَتَّقَا اور تقوی کی روش اختیار کی فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ تو بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرنے والا ہے اللہ کا کرائٹیریا تقوی ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو تم میں پریزگار ہے اِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے اہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت اللہ کا اہد توڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں اس کے بدلے چند پیسے لے کے فتوہ نویسی کا کام یہ دیکھیں یہ ساری باتیں مولویوں کے بارے میں میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا یہ پبلک نہیں ہے کون مندہ ہے جو پیسے لے کے یہ کام کرتا ہے مولوی اس وقت مولوی سے مرحب سارے مولویوں کی نہیں میں بات کر رہا ہے اہلِ آق جو ہیں وہ موجود ہیں اس وقت بھی یہودی علماء یہ کام کرتے تھے کہ چند ایک پیسے لے کے اللہ کا عہد جو اللہ سے عہد کیا تھا کیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تور کو ان پر بلاند کیا اور کہا پکڑو کتاب کو تورات کو مضبوطی کے ساتھ عہد توڑ دیا تورات والا اور اس طرح کے فاسد نظریات پیسے لے کر غلط فتوہ نویسی کرتے ہیں چند چکوں کے عوض اُلَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَا ان بدنصیبوں کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں زیرو ان کے عمال زیرو سے ملٹیپلائی اور آپ پتہ ماثمیٹکس میں کوئی چیز زیرو سے ملٹیپلائی is equal to zero وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ اور نا قیامت والے دن اللہ ان سے بات کرے گا ان کی بات بھی نہیں سنے گا وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نا قیامت والے دن ان کی طرف نظر کر کے دیکھے گا اللہ تعالی وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نا ان کو پاک کرے گا وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے الفاظ رہ سنے عظیم نہیں علیم علم ناک دردناک عذاب ہے مولنیوں کے لئے جو فتوہ نویسی کرتے ہیں کتاب اور سنت کے مطابق فتوے دینے کی بجائے ان کی مخالوت میں فتوے دیتے ہیں یہ بات تو علماء یہود کے بارے میں ہے لیکن آج بھی ہے کیوں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی برے عمال کرنا شروع کر دوگے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون لوگ ہیں لہذا یہودوں نصارہ کی جتنی خرابیاں ہیں یہ کوئی لاب سٹوری تو نہیں چل رہی قرآن کے اندر یہ کوئی تاریخی کتاب تو نہیں قرآن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب امتوں میں خرابیاں آتی ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں میں خرابیاں آئی تھی تمہارے اندر بھی آئیں گی اور تم بھی اللہ کے عذاب کے مستعق ہوگے اور جی آتا ہے کافروں کے بارے میں تو کافروں کے بارے میں مسلمان سود کھا سکتا ہے مسلمان شراب پی سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کافر سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تم یہ غلط کام نہ کرو مسلمانوں سے ایکسپیکٹ کرے گا نہیں یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لئے وَإِنَّا اب یہ آری ہوں مزے کی بات بڑی چٹھارے دار بات آری ہے چھے پانچھے منٹ رہ گئے ہیں میں اس کو کور کرتا ہوں وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقَئِ اچھے یہاں میں ایک زمنان بات لکھی ہوئی تھی یہ سیم الفاظ کہ نہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا صحیح مسلم میں اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو تکبر کے ساتھ اپنے تخنے جو ہے ڈھاپ کے رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑی سختی فرمائی ہے بلکہ صحیح مسلم میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحمد تخنوں سے نیچے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر کرو انہوں نے اوپر کی فرمایا اور اوپر انہوں نے اور اوپر کی فرمایا اور اوپر تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کتنی اوپر کرے فرمایا آدھی پندلی تک یہ تو آلہ تلیم درجہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم حدیث ہے کہ آدھی پندلی سے لے کر تخنوں کے اوپر تک کوئی گناہ کی بات نہیں اور تخنوں کے نیچے کپڑا دوزخ میں آخری آج جو ہے نا وہ تخنوں کو ننگا ہونے بہتر تو ہے آدھی پندلی تک یہ الفاظ ہے کہ جو بندہ تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا لٹکاتا ہے اور یہاں یہ بات بھی سننے سننہ بھی دعود میں صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا اس کی تحمد لٹک رہی تھی نماز اس نے پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم فرمایا نماز کے لئے آئے تھا تو آدھی پندلی نے اس کو دوبارہ وضو کے لئے حکم فرمایا تو اسی طرح ایک دو دفعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا تخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو یہ آپ نے اس کو تمبی کے طور پر فرمایا کہ دوبارہ وضوح کریں امت میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے تہلے تین سو سال میں بھی اور بعد میں بھی آٹھ نو سو سال تک کسی امام کا محدث کا یہ موقف نہیں ہے کہ شلوار تخنوں سے نیچے چلی جائے تو وضوح ٹور جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف سزا کے طور پر اس کے کام کھینچے تاکہ اس کو یاد رہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا کپڑا تخنوں سے نیچے ہو اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا تو شلوار تخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے خصوصا نماز کے اندر اس کا ضرور اعتمام کر لینا چاہیے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٍ يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا اور اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ اپنی زبان کو بڑا مرود مرود کے بھی کتاب کتاب کو وہ پڑھتا ہے تورات کو لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم لوگ یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے آج بھی آپ مولیوں کے نا حضرت صاحب بخاری سے ذرا نماز کا طریقہ بتائیں وہ عربی والی بخاری کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھ رہے ہیں تو بڑی وہ عربی کر کے پڑھتے ہیں جناب وہ ایسے طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو عربی پڑھیں مہیں جی ہمیں تو اردو کی ضرورت نہیں ہے اور بھائی جس کو پڑھا رہے ہیں اس کو تو اردو کی ضرورت ہے تم زبان مروڑ مروڑ کے غلط ترجمے کرو اور وہ بخاری کی وجہ ہے بخاری کا عاشیہ پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ بالکل یہودی والی عادت میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ بیسیک یومنسٹکٹ وہی ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو زبان مروڑ مروڑ کے طورات پڑھتا ہے لیتہ سبوہ من القتاب تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تم یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے وہ ماں ہوا من القتاب اور وہ کتاب میں لکھا نہیں ہوتا سہم مولوی بھی یہی کرتا ہے آئیگل وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں ہمارے ایک بھائی تھے ان کو نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے بتایا تو وہ بریلوی بھائی تھے انجینئر ہے آج سے دو ڈائی سال پہلے تو میں نے ان کو کہا آپ اپنے بریلوی علماء سے جا کے پوچھے وہ جا کے پوچھے انہوں نے کہا جی عدیث تو مل گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے پڑھی بات میں چھوڑ دی تو میں نے کہا عدیث کہتا ہے جی مشکات میں لکھی ہوئی ہے میں نے کہا مشکات میں تو کوئی اسی عدیث نہیں ہے وہ جو اربی والی مشکات پڑھی تھی اور میں نے کہا آپ دوبارہ جانا اس کو دیکھنا مشکات کا آشیہ اس نے پڑھائی ہے مشکات بیچ میں سے پڑھی ہے آشیہ تو مولوی نے لکھا آتا ہے تفسیر جو مرضی لکھے وہ تو قادیانیوں نے اپنی لکھی ہے شیعہ الہدیث بریلوی تو بندی آربندوں نے اپنی اچھا وہ اسے جب پڑھ رہا اس نے کہا جی اس نے عربی تو اس کو آتی تھی قرآن کی آشیہ اس نے کہا جی اس کے اندر نہیں لکھی یہ باہر سے میں پڑھ رہا وہ واقعی اندر وہ تو وہاں سے پڑھ دیتا کتاب پر تو واقعی موجود نہیں ہے تو یہ وہی چیز ہے یہ زبان مرود مرود کے پڑھ رہے ہیں تاکہ تمہیں یقین آجائے یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے نہیں وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور یہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئے اسی قولو نہیں پڑھ رہے ہیں جناب کتاب ہی چھو پڑھ رہے ہیں وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ نہیں لکھا ہوتا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بانتے ہیں دیکھ لیں وہی بات اور یہ جانتے تو ہے یہ کون ہے یہودیوں کی پبلک نہیں بھائی مولوی پبلک تو مسلمانوں کی نہیں جانتی قرآن میں کہہ لکھے یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے اکثر لوگ تو جو کم از کم دو چار دین کی باتیں جانتے ہیں تو یہودی تو ویسے ہی ناڑی تھے یہ علماء کے بارے میں بات ہو رہی اور وہ جانتے بھی ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے اپنے اپنے فرقے کی محبت وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان اس کی آر میں ہر حق بات کو پیٹ کے پیشے ڈالتا جائے یہ میرے اوپر بھی کیفیت تاری رہی ہے انیس ان چنانوے میں میں نے جال حق پڑھی تھی ایف ایسی میں میں پڑھتا تھا ڈگری کالج میں پیپروں سے فارغ ہوا تھا تو میں یہ مکمل بلکہ میری بغل میں ہوتی تھی جیسے اب قرآن پاک ہوتا ہے حملہ اس پر جال حق ہوتی تھی تو میں کسی کو کھنگ نہیں تھا دیتا لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں منطق پر بمنی ہوتی تھی قرآن دیس تو نہیں ہوتا تھا اپنی طرح سے ریزلٹ نکالے ہوئے تو کبھی میں نے کتاب و سنت خود پڑھ کے کوشش نہیں کی کہ واقعی مولوی دھوکہ تو نہیں دے رہا گئی اور جب پتا چلا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو فرقوں سے بالاتر ہو کر مکمل فکر سے بالاتر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین